دوستو بولوڈ فلم انڈسٹری میں اگر کوئی فلم ایسی ہے جس نے اپنے سوپر ہیچ سانگز کے ساتھ ساتھ اپنی زبردست کہانی اور سٹار کاسٹ کے لیے بھی درشکوں سے جم کر تعریفیں بٹھو رہی ہیں تو وہ فلم ہے نکاح جس نے اپنی سبی خاصیت کی بدولت باکس آفیس پر تابر توڑ کمائی کی اس لیے تو اس فلم کو دیکھنا درشک آج بھی اتنا پسند کرتے ہیں جتنا پہلے کیا کرتے تھے حبروں کے مطابق فلم کی اسی خاصیت کو دیکھتے ہوئے فلم ڈریکٹر جلدہی اس فلم کے سیکل کو بنانے والے ہیں جی ہاں ہمیں جلدہی فلم نکاح ٹو دیکھنے کو ملنے والی ہے تو اس لیے آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلم نکاح ٹو کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ کونسی ہوگی اس میں سٹار کاسٹ کیا کہانی ہوگی اور فلم گھر تک آئے گی تو اگر آپ بھی فلم نکاح ٹو سے جڑے ان سبھی سوالوں کے جواب چاہنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق بنے رہیں ساتھ ہی سوپر دوپر ہٹ فلم کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں سال 1982 کو بڑے پردے پر ریلیز ہوئی فلم نکاح ایک رومانٹک ڈراما فلم تھی جسے بلدیو راج چوپڑا کے ڈریکشن میں بنایا گیا یہ فلم مسلم پارم پر ایک ناکام شادی پر بیس تھی جس میں نیلو فربانو بنی سلمہ آگا اور حیدر بنے راج ببر کی پریم کہانی کو دکھایا گیا جہاں نیلو فربانو وسیم بنے دیپک پراشر سے اپنی پہلی شادی کے ناکام ہونے کے بعد اپنے پہلے پیار حیدر کے ساتھ دوسرا گھر بساتی ہے اور اسی دوران وسیم نیلو فربانو کو دو بار اپنانے کیلئے تیار ہو جاتا ہے بس یہی تھی فلم کی کہانی جسے درشکوں کا بہت پیار ملا اس فلم میں ابنیتہ راج ببر، دیپک پراشر اور سلمہ آگا کے لف ٹرائنگل سٹوری کو درشکوں نے بہت پسند کیا اور فلم کے گانے بھی درشکوں کا دل جیتے نظر آئے جس کے چلتے کمائی کے معاملے میں یہ فلم باکس آفیس پر کہہر بڑپاتی نظر آئی تھی جس کے بعد سے ہی درشک آج تک اس فلم کے سیکل کا بیس سپری سے انتظار کر رہے ہیں تو چلی آپ ایک بار پھر اس فلم کے سیکل کو دیکھنے کے لئے تیار ہو جائیے جی آج سائی سنا آپ نے خبروں کے وطابق ہمیں جلد یہ فلم نکاح ٹو دیکھنے کو ملنے والی ہے جسے بولیورڈ فلم انڈسٹری کے فیمز ڈیریکٹر کبھیر خان کے ڈیریکشن میں بنایا جائے گا اور یہ فلم بھی پہلے کی طرح ایک لف ٹرینگل سٹوری پر بیسڈ ہوگی لیکن اس بار ہمیں فلم میں رومانس کے ساتھ ساتھ ایکشن سینس بھی دکھیں گے جس میں کئی طرح کی ایکسٹرا ایڈٹنگ کی جائے گی جو آپ کو فلم دیکھنے کے لئے مجبور کر دیں گے وہی اگر بات کریں فلم کے سٹار کاسٹ کی تو ہمیں اس فلم میں نئی سٹار کاسٹ دیکھنے کو ملنے والی ہے جس میں مکھی ابنیتہ کے طور پر ابنیتہ جائے دیو گن اور سلمان خان کا نام اپلوڈ کیا گیا ہے جو پہلے بھی کئی طرح کی فلموں میں نظر آ چکے ہیں وہی فلم میں ان کا ساتھ دیں گی گوجیس ایکٹرس کٹرینا کیف جو فلم میں ایک مسلم میلہ کا کردار نبھاتی نظر آئیں گی لیکن فلم میں انہیں کس ابنیتہ کے ساتھ رومانس کرتے ہوئے دکھایا جائے گا ابھی تک اس بات کی کوئی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے اور نہ ہی ان میں سے کسی کلاکار نے فلم میں کام کرنے کے لیے اپنی کوئی کنفرمیشن دی ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ ابھی ہم سبھی کو اس فلم کے لیے کافی لمبا انتظار کرنا پڑے گا پر جب سے درشکوں کو اس فلم کے بارے میں پتا چلا ہے تب سے درشکوں کے بیچ اس فلم کو لے کر کافی کریز دکھ رہا ہے تو دوستو آپ کتنے ایکسائٹڈ ہیں فلم نکار ٹو میں ابنیتہ آجا ریبن سلمان خان اور کٹرینا کیف کے لیو ٹرائنگل کو دیکھنے کے لیے آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ یہ ایکٹنگ کی دنیا سے چھوڑی ایسی اور مزیدار خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے شینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں